اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو میچینل سالحہ ڈیزائنر فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دو سے تین سال کی بچی کے لیے لاؤن فیبرک میں ڈیزائنر فراک بنانا سکھاؤں گی آپ نے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن اب تک پہنچتا رہے سواگز میں ہم یہ ڈیزائنر فراک تیار کریں گے اس کی لیے سب سے پہلے ہم اس بارڈر کو الگ کر لیں گے یہ فیبرک کافی چوڑے عرض میں ہیں ہم نے اس کو فولڈ کر لیا ہے یہ دیکھیں اب ہم اس کو ٹرائینگل شیئے میں فولڈ کریں گے اور یہاں کنارے والی سائیڈ پر ایک انچ کا مارجن چھوڑتے ہوئے اس کپڑے کو رکھیں گے یہ میں نشان لگا دیتی ہوں تاکہ واضح نظر آئے یہ ایک انچ کا مارجن رکھتے ہوئے ہم نے اوپر کے پارٹ کو اس طرح رکھا ہے فٹنگ کا سائز ہم بارہ انچ پر رکھیں گے تو انچی ٹیپ کو اس طرح رکھتے ہوئے ہم چھ انچ پر نشان لگائیں گے انچی ٹیپ کو اس نوک پر رکھتے ہوئے ہم ساڑے ساتھ انچ پر نشان لگائیں گے اب ہم یہاں سے کٹ کر لیں گے فراہ کی لیندھ ہم بیس انچ تیار کریں گے بوٹم کے پارٹ کیلئے سلائے کا مارجن رکھتے ہوئے ہم چودہ انچ پر نشان لگاتے ہوئے کٹ کر لیں گے انچی ٹیپ کو اس طرح گھوماتے ہوئے ہم چودہ انچ پر نشان لگائیں گے یہ دیکھیں اب ہم اس کو سیدھا کریں گے یہ دیکھیں فرنٹ اور سائڈوں پر ہمارا کسی قسم کا کوئی جوڑ نہیں ہے اور یہاں بیک کی سینٹر میں ہم بٹن لگائیں گے اب ہم ٹوپ کے پارٹ کی کٹنگ کریں گے چیسٹ کا سائز ہم نے بارہ انچ تیار کرنا ہے سلائے کا مارجن رکھتے ہوئے ساڑھے تیرہ انچ پر اس کپڑے کو لگ کر لیا ہے اور بیک کے پارٹ پر ہم نے بٹن ٹیک لگانی ہے ایک انچ مارجن رکھتے ہوئے اس کپڑے کو بھی ہم نے الگ کر لیا ہے اب اس کو اس طرح فولٹ کریں گے اور اس کی کٹنگ کریں گے انچی ٹیپ کو یہاں رکھتے ہوئے تین انچ پر ہم نشان لگائیں گے ایک انچ کی دوری پر ہم ایک اور نشان لگائیں گے گلے کی گہرائی کے لیے ایک انچ پر نشان لگائیں گے اب ہم یہاں سے رونڈ شیپ دیں گے چیسٹ کا سائز ہم نے بارہ انچ رکھنا ہے تو انچی ٹیپ کو اس طرح رکھتے ہوئے چھ انچ پر ہم نشان لگائیں گے یہاں آرم ہول کے لیے اس طرح رونڈ میں شیپ دیں گے اور کٹ کر لیں گے یہ دیکھیں فرانٹ اور بیک کی کچھ اس طرح سے کٹنگ کی ہے یہ فرانٹ ہے اور یہ بیک اب ہم یہاں پائپنگ لگانے کے لیے اُرے میں سٹیپ کی کٹنگ کریں گے اس اُرے میں سٹیپ کی چوڑائی ہم ڈیڑھ انچ رکھیں گے کٹنگ ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے اب ہم سٹیچنگ کریں گے یہ ٹاپ کے پارٹ کی سیدھی سائیڈ ہے اُرے والی سٹیپ کو اس طرح رکھیں گے اور یہاں سلائی لگائیں گے اب بیک کے گلے پر بھی ایسے ہی ہم سٹیپ لگائیں گے یہ فرانٹ اور بیک کی ہم نے سٹیپ لگا لی ہے اب ہم اس کو اس طرح پلٹتے ہوئے اس کی پائپنگ کریں گے یہ بیک پر بھی ہم نے سیم اسی طریقے سے پائپنگ کر لی ہے اور اب ہم یہاں پائپنگ کریں گے اس کے لیے ساڑھے سولہ انچ پر سائز کرتے ہوئے ہم نے اس سٹیپ کو الگ کر لیا ہے اب ہم اس سٹیپ کو نیچے کی سائیڈ رکھتے ہوئے سلائی لگائیں گے یہاں پر سوئی کو ٹھہراتے ہوئے انچی ٹیپ کو یہاں رکھیں گے اور پانچ انچ کی دوری پر ہم یہ فرانٹ کے پارٹ کو سٹیچ کریں گے سیم اسی طریقے سے ہم دوسری سائیڈ پر بھی یہ سٹیپ لگا لیں گے ویورز یہ دونوں سائیڈوں سے ہم نے سٹیپ لگا لی ہے اب یہ ہم نے آر مول والی جگہ پر اس طرح کٹ لگانے ہیں اب ہم اس کو اس طرح فولڈ کریں گے اور یہاں سلائی لگائیں گے یہ دیکھیں آر مول پر پائپنگ لگاتے ہوئے ٹاپ کا پارٹ ہم نے ریڈی کر لیا ہے اب ہم نے یہاں ڈیزائننگ کرنی ہے تو اس کے لئے ہم نے یہ بارڈر میں سے ساڑھے تین اچ کی چڑھائی پر یہ سٹیپ سے نکالی ہیں اور اس کی لیندھ ہم نے ساڑھے تیرہ اچ رکھی ہے سٹیپ کو اس طرح فولڈ کرتے ہوئے ہم یہاں پر لیس اٹیچ کریں گے اس طرح یہ لیس ہم نے اٹیچ کر لی ہے اب ہم نے اس کے دوسری سائیڈ پر یہ لاسٹک لگانی ہے اب ہم اس کو کٹ کر لیں گے اور اس کو اس طرح ڈبل فولڈ کرتے ہوئے سلائی لگائیں گے اور اس کے اندر لاسٹک ڈالیں گے یہ ہم نے لاسٹک کو سلائی کے ساتھ اٹیچ کر لیا ہے اب ہم اس سٹیپ کو اس طرح فولڈ کریں گے اور یہاں سلائی لگائیں گے یہ دیکھیں یہ دونوں سٹیپ پر ہم نے لاسٹک لگا لی ہے اب یہاں سے ہم اس کو اس طرح اٹیچ کرتے ہوئے سلائی لگائیں گے ایسے ہی دوسری سائیڈ پر بھی ویورز یہ ہم نے سٹیپس لگا لی ہے اب ہم فٹنگ کی سلائی لگائیں گے ویورز یہ فٹنگ کی سلائی ہم نے دونوں طرف سے لگا لی ہے اب یہ اس کی back side open ہے اور یہ bottom کی بھی back side ہے ان دونوں کو ہم اپس میں اس طرح ٹچ کرتے ہوئے سلائی لگائیں گے اس طرح رونڈ میں ویورز یہ ہم نے بوٹم کے پارٹ کو سٹیچ کر لیا ہے اب ہم اس سلائی کرو بوٹم کے پارٹ کی طرف کرتے ہوئے یہاں سلائی لگائیں گے ویورز یہ ہم نے کنارے پر سلائی لگا لی ہے اور اس کے فرنٹ کے پارٹ پر ہم نے لیس لگائی ہے اب ہم بیک کے پارٹ پر اس طرح فولڈ کرتے ہوئے سلائی لگائیں گے یہ ہم نے دونوں سائڈوں سے فولڈ کر لیا ہے اب ہم نے گھیر فولڈ کرنا ہے تو اس کے لیے ون سائڈ فولڈ لگاتے ہوئے ہم باریک سلائی لگائیں گے یہ دیکھیں ہم نے ون سائڈ فولڈ کرتے ہوئے کمپلیٹلی گھیر میں ایک سلائی لگائی ہے اب ہم اس کو فولڈ کریں گے اور ایک اور سلائی لگائیں گے یہ گھیر پر ہم نے کمپلیٹلی سلائی لگائی ہے یہ لیس ہم نے ڈھائی گز لی تھی ویورز یہ بیک پر ہم کاج کراتے ہوئے اس طرح بٹن لگا لیں گے یہ دیکھیں فرنڈز یہ بہت خوبصورت ہمارا ڈیزائنر فراغ تیار ہو چکا ہے آپ کو اگر ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں فرنڈز کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں نئی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ